ایم ایف معاہدے کے بعد ڈیفولٹ کا بیانیاں دم توڑ گیا گلمہ نگران حکومت بن جائے گی وزیراعظم شہباز وریف کا تقریب سے خطاب لاہور اور شیف پورا میں تین سنتی زونز کا ابتداء کر دیا وزیراعظم کی پاکستان اور آزربائی جان میں گیس خریدنے کے معاہدے کی تقریب میں بھی شرکت کہا بجلے کی قیمت میں اضافہ مجبوری میں کیا نگران حکومت غیر جانبدار ہو تو بہتر ہے نگران وزیراعظم کی حوالے سے ابھی فیصلہ نہیں ہوا پیپلز پارٹی راہنما شریر رحمان نواز سے کر دیا کہتی ہے گزشتہ روز فیک نیوز کے ذریعے کسی کو نگران وزیراعظم کا تاج پہنے گیا فیصلہ کریم کنڈی نے کہا اس آگڈار کا نام پیپلز پارٹی کے سامنے نہیں آیا نگران وزیراعظم کے معاملے پر پیپلز پارٹی سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی وزیراعظم شوجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو کہا پیپلز پارٹی نے نگران وزیراعظم کے لیے تین رکھنی کمیٹی بنا دی نگران سیٹپ میں غیر متنازل لوگ آئیں گے آئندہ ہم انتخابات میں پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی چیئمن پی ٹی آئی کے خلاف وکیل عبدالرزاق کے قتل کیس کی سامات ہوئی سپریم کورٹ نے چیئمن پی ٹی آئی کو نو آگست تک گرفتار کرنے سے روک دیا ملوچستان حکومت کے وکیل نے استعداہ کی کم از کم چیئمن پی ٹی آئی کو کہیں وہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو جیسٹس یاہی آفریدی نے ریمارکس دیے فیلحال اس نوعیت کا کوئی حکم جاری نہیں کریں گے آئی جی بلوچستان نے وکیل قتل کیس کی تحقیقاتی ریپورٹ حدالت میں جمع کرا دی سائفر کے معاملے پر ایف آئی اے میں تفتیش شاہ محمود قدیشی اور اسدوبر پیش چیئمن پی ٹی آئی سائفر تحقیقات میں کل پیش ہوں گے شاہ محمود قدیشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا سائفر پر نیچرل سیکیورٹی کے دو اجلاس بلائے گئے دونوں اجلاسوں میں سائفر کی حقیقت کو تسلیم کیا گیا محمود ناکر میں دھولا کے مقام پر دریائے ستلچ کا بڑا حفاظتی بند ٹوٹ گیا پانی سے سینکروں ایک اڑکو پر فصلیں اور مکانات زیر آب آگئے لوگوں کو سہلابی پانی کے ناکاسی کے لیے رسکی وان وان ٹوٹو کا آپریشن چاری پنجاب کے دریاؤں میں بھی پانی کے سطح میں اضافہ ترجمان پی ٹی انمی کے مطابق جہلو مارچان آپ میں درمیانے سے اونچے درجے کے سہلاب کا خطرہ ہے ملک پر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری گراجی میں مختلف علاقوں میں بارش حیدراباد میں وقفے وقفے سے بارش لاہور اکارا گجراوالا ساہیوال دیرہ غازی خان میں بارش نشیبی علاقے زیرے آب آگئے سوات میں مصلہ دار بارش کے بعد ندینالوں میں تخیانی لینڈ سلائڈنگ کے بعد رابطہ سر کے بند مدین میں مکان کی اچھت کرنے سے دو خواتین جامعہ پاکستان ازادی ایسار رائے کی درجہ بندی میں سات درجے اوپر آیا موجودہ حکومت میں صحافیوں کے خلاف کوئی انتقامی کاروائی نہیں کی گئی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا میڈیا ورکرز کے لیے ہیلتھ انچورنس فارم کا آن لائن افتتاح کر دیا کہا وزیر اعظم شہباز فریف ساتھ اگست کو صحافیوں کے لیے ہیلتھ کارٹ کا اجرا کریں گے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور منشیات سکینڈل پر قائمہ کمیٹی بلائی تعلیم کا اجلاس قائمہ کمیٹی کی وائس ٹانسلر کی ادم پیشی پر وارنٹ جاری کرنے کی ہدایت جرمن ایچی سی کہتے ہیں کہ وی سی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کسی کے نہیں سنتے ادھر آر پیو بہاولپور نے تحتقاط کے لیے پانچ اکنی ٹیم بنا دی نوٹفیکیشن جاری موسیقی